ہلو اسلام علیکم ہم آپ کے پاس نئی ٹیپس لے کا حاضر ہوئے آج ہم آپ کو بتائیں گے ریکوڈ بنانے کا آسان طریقہ ریکوڈ کیسے بناتے ہیں ہم لوگوں نے نیمبو کے چار پیچز کر دیئے دیکھیں ہم لوگوں نے پیچز کر دیئے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون ایک چمچ بیکنگ سوڈا نورمل سوڈا ہے جو ہم لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں ہر کچن میں مل جاتا ہم ہر گھر میں ہوتا ہے ہمیں ایک چمچ بیکنگ سوڈا ڈالیں یہ لیکوڈ اتنا مشکل نہیں ہے آسان ہے آپ کی روز مالا کی زندگی میں ممول کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے جو ہم لوگ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اس میں ہم لوگ ڈالیں گے بھی ایک ٹی سپون چم سیز کا اس میں ہم لوگ ڈالیں ٹی سپون چیز کا ٹی سپون چیز کا ٹی سپون چیز کا ڈال کر اب اس کو اچھی طرح مکس کریں اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم لوگ ایک دو مینٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایک دو مینٹ کے لیے ویٹ کریں اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون لہوری نمک اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون لہوری نمک اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون لہوری نمک اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے ہماری ویڈیو آخر تک ووچ کیا کریں تاکہ ہم لوگ آپ کے پاس مکمل ویڈیو پہنچیں اب ہم اس میں ڈالیں گے برطن دونے والا سابن ہر کو ایک کچھ دوسرا سابن بھی ڈالتے ہیں میں اکثر برطن دونے والا سابن استعمال کرتی ہوں اس کو آپ کا دکش وغیرہ بریک کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک ٹیپس بتا رہی ہوں اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کم کانٹریل میں بتا رہی ہوں یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس میں مکس کر لیا اس کو اچھی طرح اس کو ایک دو منٹ کے لئے چھوڑ دیں اس کرنے کے بعد ایک دو منٹ کے لئے چھوڑیں ایک ساف پتی لی لیں اس میں پانی لیں جو ہم نے ابھی بنایا تھا لپٹ وہ اس میں ڈال دیں مکس کریں اس کو جھلے پہ رکھ دیں اس کو جب ایک ڈال آ جائے اچھی طرح سابون بول جائے مطلب سابون ختم ہو جائے پتہ چل جائے کہ ہمیں سابون مکس ہو چکا ہے اس کی چھنی سے چھان لیں تاکہ جو بھی جو بھی ریمون بغیرہ سب کچھ وہ نکل جائے اور اور آرام سے لیکویڈ تیار ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہمارا لیکویڈ تیار ہو چکا ہے اب اسے کسی بوٹل میں ڈالیں اس سے برطند ہو سکتے ہیں شیشے بغیرہ سفائی کر سکتے ہیں چھوڑے بغیرہ سفائی کر سکتے ہیں ٹائلے بغیرہ ساف کر سکتے ہیں یہاں تک کہ پہنچے بھی کر سکتے ہیں اس سے پہنچے سے بھی اچھی طرح سفائی کرے گا جو ہماری کچھن کی فریج بغیرہ بھی ساف کرے گا ہماری ویڈیو اچھی لگے تو میں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبھائیں تاکہ آنے والی ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکیں